بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اخوتی الطلبہ کیف حالکم درسنا الخمسون سندرسو اسئلتن و اجوبتن سوالات اور جوابات بین اخوینی دو بھائیوں کے درمیان جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کیسے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے فَنَبْدَعُ عَلَى بَرَكَتِ اللَّهِ نَبْدَعُ دَرْسَنَةً نَبْدَعُ وَنَشْرَعُ ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو سَأَلَى أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ دونوں میں سے ایک بھائی نے پوچھا سَأَلَى أَحَدُهُمَا الْآخَرَةً دونوں میں سے ایک نے الْآخَرَةً دوسرے سے آخرہ مفعول بھی ہے فَقَالَ لَهُ مَتَا تُغَادِرُ مَتَا تُغَادِرُ آپ کب جائیں گے مَتَا تُغَادِرُ مَتَا تَزْهَبُو مَتَا تُسَافِرُ تُسَافِرُ آپ کب سفر کریں گے مَتَا تُغَادِرُ آپ کب یعنی گھر کو چھوڑیں گے یعنی آپ گھر سے رخصت کب ہوں گے تو تُغَادِرُ بھی استعمال ہوتا ہے تَزْهَبُ بھی اور تُسَافِرُ بھی سب کیونکہ تمام چیزیں اس بات کی طرف یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے گھر یا یہ جگہ چھوڑنی ہے مَتَا تُغَادِرُ مَتَا تَزْهَبُ آپ کب جائیں گے اُغَادِرُ الْبَیْتَا میں گھر کو چھوڑوں گا بعد الزہرِ زہر کے بعد حَلْ تَحْتَاجُ إِلَا شَيْءِ حَلْ تَحْتَاجُ کیا آپ کو ضرورت ہے إِلَا شَيْءِ کسی چیز کی تحتاج یہ احتیاج ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے حَلْ تَحْتَاجُ إِلَا شَيْءِ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے لا نہیں جاہز مانا تیار ہر چیز تیار ہے وہ متوفر اور مہیا ہے مہیا ہے متوفر ہے یعنی موجود ہے کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی جاہز کہاں سے لیا گیا یہ ہم نے لیا ہے جہزا یجہیزو جہزا یجہیزو تیار کرنا جہز تو اششائے میں نے چائے تیار کی انتا تجہیزو شائے آپ چائے تیار کرتے ہیں جہز تو میں نے تیار جہز تو الحقیبہ میں نے بیک تیار کر دیا حقیبتن جہز تو الحقیبہ میں نے بیک تیار کر دیا جہز تو جہز تو لسفری بطائرہ میں نے سفر کے لیے میں نے سفر کے لیے جہاز کی تیاری کی ہے یعنی جہاز کے ٹکٹ خریدے ہیں تو جہز تو لسفری میں نے سفر کے لیے تیاری کی ہے جہاز کے ذریعے سے بطائرہ آئیے آگے بڑھتے ہیں اسئلتن و اجویبتن بین الاخوین اسرع یا سلیم سلیم جلدی کرو و الا اگر آپ جلدی نہیں کروگے اذهب وحدی میں اکیلے چلا جاؤں گا میں اکیلے چلا جاؤں گا اذهب وحدی وحدی یا اذهب بین فرادی انفرادی طور پر انفرادی اکیلے اسرع یا سلیم و الا وگرنا اذهب وحدی میں اکیلے چلا جاؤں گا لقد اخرتنی آپ نے مجھے لیٹ کروا دیا اخرع یا اخرو یہ باب تفعیل ہے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا تأخرع یا تأخرو تأخر زید زید لیٹ ہو گیا اخرع زیدن عمرن زید نے عمر کو لیٹ کروا دیا تو یہ ہے لقد اخرتنی آپ نے مجھے لیٹ کر دیا لیٹ کروا دیا یا اخی علی کا ان تتحل بسبر کچھ سبر کرو ان تتحل ان تتزین علی کا ان تتحل آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو سبر سے مزین کریں فَإِنَّ الْوَقْتَ مُتَّسَع وقت بہت کافی ہے مُتَّسَع وَاسِع فَإِنَّ الْوَقْتَ وَاسِعٌ یا مُتَّسَعُن وقت میں کافی فراخی اور کافی وسعت ہے آپ کو جلدی کس بات کی ہے لَا تُوذِينِ آپ مجھے عذیت نہ دیں مجھے پریشان مت کریں آذَا يُوذِئِ اِذَا لَا تُوذِينِ آپ مجھے عذیت نہ دیں وَإِلَّا أَشْقُوكَ إِلَا أَبِي وَرْنَا میں آپ کی شکایت اپنے ابو کو کر دوں گا لَا تُوذِينِ آپ مجھے پریشان مت کریں وَإِلَّا أَشْقُوكَ وَگَرْنَا میں آپ کو آپ کی شکایت لگا دوں گا إِلَا أَبِي شَكَا يَشْقُو شَكَا طَالِبُن شَكَا طَالِبُن إِلَا الْأُسْتَاز طالب علم نے استاز کو شکایت لگا دی کسی طالب علم کی اتَّئِد اتَّئِد خیال سے بھائی اتَّئِد معنی خیال کرنا اتَّئِد بمعنی انتبه انتبه معنی خبردار یعنی خبردار ہو جاؤ اور تھوڑا سا سنبھل لو اپنے آپ کو سنبھال لو ما عردتو میں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا اِلَّا اَنْ أَسْأَلَكَ مگر یہ کہ میں آپ سے سوال کروں انقلن سوتی اپنے ٹوپی کے بارے میں میرا یہ خیال نہیں تھا میں تو صرف تم سے اپنی ٹوپی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اتَّئِد یا اخی تھوڑا سا سنبھل جاؤ آرام کرو ریلیکس جسے کہتے ہیں ما عردتو اِلَّا اَسْأَلَكَ میں تو صرف آپ سے سوال کر رہا تھا انقلن سوتی اپنی ٹوپی کے بارے میں یا سلیم اے سلیم اَيْنَ كُنْتَ آپ کہاں تھے کَانَ الْوَالِدُ يَسْأَلُنِي عَنْكَ يَسْأَلُنِي یہاں غلط لکھا ہوا ہے اس کو اس طرح لکھتے ہیں يَسْأَلُنِي يَسْأَلُنِي اَيْنَ كُنْتَ آپ کہاں تھے کَانَ الْوَالِدُ يَسْأَلُنِي عَنْكَ آپ کے بارے میں ابو مجھ سے پوچھ رہے تھے سَأَلَ يَسْأَلُو پوچھنا سَأَلَتْ طَالِبُ الْاُسْتَازَ طالب علم نے استاد سے پوچھا یا اخی علم اخبر کا کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا علم حمزہ سوالیہ ہے لم آپ کو بتا ہے علم اخبر کا مزارے کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے لم علم اخبر کا کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا بِأَنِّي عَذْحَبُ کہ میں جا رہا ہوں عَذْحَبُ جا رہا ہوں یا جاؤں گا بِأَنِّي عَذْحَبُ کہ میں جا رہا ہوں الى صدیقی کاشف اپنے دوست کاشف کی طرف یا اس کے ہاں مَاذَا كَانَ يُرِيدُ مِنِّي اچھا آپ بتائیں مَاذَا کیا چیز كَانَ يُرِيدُ چاہتے تھے مجھ سے مِنِّ مجھ سے مَاذَا كَانَ يُرِيدُ یعنی مَاذَا كَانَ الْوَالِدُ يُرِيدُ مِنِّي ابو جان کیا چاہ رہے تھے مجھ سے کیا چاہ رہے تھے مجھ سے کانا تھے والد ابو يُرِيدُ چاہ رہے تھے عفواً معاف کرنا نسیتو میں بھول گیا نسیہ ینسا نسیتو میں بھول گیا آراء میرا خیال ہے میری میرا خیال ہے آراء آراء کا معنی تو ہوتا ہے دیکھنا آراء السماع آراء السماع میں آسمان دیکھ رہا ہوں آراء الشجرت میں درخت دیکھ رہا ہوں آراء الطائرت میں ہوائی جہاز دیکھ رہا ہوں لیکن یہاں پر آراء بمعنی رأی کے ہے اندازے کے ہے تخمینے کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں آراء آراء اور میں دیکھتا ہوں اس طرح آراء 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 ممتاز یہ چائے بہت سپیشل ہے ممتاز تو آراء میں میرا خیال ہے آراء امید ہے سبق آپ حضرات کی سمجھ میں آگیا ہوگا اسی طرح سے سیکھتے رہیں گے بولتے رہیں گے هاکذا اذا نتعلم كل يوم ونسمع درسا واحدا يوميا سنتعلم اللغة العربية ونتقوى فيها ان شاء الله بعد عدة ایام سنكون في القمة من اللغة ان شاء الله جزاكم الله خیر والسلام عليكم